مہینے ریپورو میں بہباری سنبھائیب تو دلیگ باسنی کر پر اچار سہنتہ کے ساتھ ہائی کورٹ کے عادش کا اولنگھن کرنے کا بھی عارف لگا ہے یعنی کہ دو دو عارف ان پر لگے ہیں اچار سہنتہ کا اولنگھن اور ہائی کورٹ کے عادش کا اولنگھن کرنے کا عارف لگا ہے دلیگ باسنی پر عارف ہے کہ انہوں نے پدونتی کنیم کو تاک پدکتے ہوئے پدونتی کی سوچی جاری کی تھی جس میں مرد کرمشواری کو دوسری جگہ پداستہ اپنا دے دی گئی تھی جس کے بعد پردیش کرمشواری سنگھ نے پدونتی رد نہیں کرنے پر کوٹ جانے کی بات کہی ہے پردیش کرمشواری سنگھ کے مہامنطری وجہ گمار جہاں نے بتا ہے کہ واسنی کر نے اپنے چہتے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آدھش جاری کیا تھا پردیش کرمشواری سنگھ کے مہامنطری وجہ گمار جہاں سے خاص بات چیت کی ہے سمداتا ستیار آشبوت نے سنیے اچار سہیتہ کے دوران چھے لوگوں کا پدونتی کیا گیا ہے جو نیم میں تاک کر کیا گیا ہے اس میں سے ایک مرد کرمشواری بھی بتایا جا رہا ہے جس کے آواز کرمشواری سنگھ نے اٹھایا ہے کرمشواری سنگھ کے مہامنطری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں یہ ٹرانسفر پدونتی لسٹ نکالا گیا ہے کیا معاملہ تھا پردیش دیکھئے ویگت نو مہا سے ہائی کوٹ میں یہ سپینڈنگ ہے پدونتی پر ہائی کوٹ نے روک لگا رکھا ہے بار بار ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد ابھی اور نو دسمبر کو پھر سے ہائی کوٹ کے آدیش کی کاپی جس میں شاسن نے اپنا پکشہ ہائی کوٹ کے پاس رکھا اور ہائی کوٹ اس میں نراجگی ویقت کیا کہ یہ غلط ہے سو بندو جو آرکشن روستر ہے اس میں صدھار کرنا تھا سامانے پر شاسن میں بات کو وہ آسکت نہیں ہوا اس بیچ میں ہائی کوٹ کے نیرمتر اسٹے روک کے بعد رائیپور سمبھاگ میں شری جی آر چوریند کمیشنر رائیپور پرسکھن اوکاس پر تھے انتیس گیارہ تک وہ پرسکھن اوکاس پر تھے ان کے اسطحان پر راجی ساتھن نے درگ کمیشنر تری دلی پاسنی کرجی کو پربھاری کمیشنر کا پربھار دیا اس دوران چار نومبر کو انہوں نے جوائن کیا کمیشنر کا پربھار لیا اور پچیس نومبر کو جس دن نگری نکاح چناؤں کے آدیش جاری ہوئے اچار سہیتہ پربھاؤسکی لوگا اسی دن چھے کرمچاریوں کو سہای کدھشک کے پتھ 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 دی گئی مجھے کی بات ہے ایک دیوانگت ہمارا کرمچاری جے ناغ دھمتری کے لیکھا پال ان کو بھی سہای کدھشک بنا کر کے کمیشنر کاریالے رائیپور اپنے ہاں انہوں نے پدست کیا اتنی بڑی لپروہی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ اچار سہیتہ بھی لگی ہوئی تھی ہمارا ہم کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیا روچی تھا ایسا کیا انٹریسٹ تھا کہ ایک پربھاری کمیشنر ید انہوں نے پربھاری ہو کر پربھاری آدیش جاری کیا کیا کمیشنر نیالہ کا کوئی ایک بھی آدیش جاری کیا نیچرل جسٹس کہتا ہے کہ جو بھی پربھاری آدھیکاری رہے گا کیون چالو کام کرے گا پالیسی میٹر پر کوئی نیرنہ نہیں لے سکتا کوئی فیصلہ نہیں کرتا لیکن واسنی کر صاحب نے کیسے پرموشن دیا اور اس پرموشن میں کہیں نہیں لکھا چھائی میں سے کون میرے جانکاری میں کیول ایک زندل ہے باقی پانچ ہمارے آدیواسی بھائیوں کو پرموشن دیا گیا اچار سہی تکا اولنگن کا ماملہ ہے جو راجی نیرواشن آیوکت ہے آیوگ ہے ان سے کوئی شکایت کیے کیا راجی نیرواشن آج سے شکایت ہم نے نہیں کیا ہے اس لئے کہ ہمارے راجی نیرواشن آیوکت جو جو ہے ان کے برابر کے کمیشنر کے پت کے ہیں اتنے بڑے جمعیدار ادھکاری یا دی سوہم آچار سہی تکا اولنگن کرتے ہیں تو نیچے اس طرح کے کرمچاری ادھکاریوں سکرسیا پیکشا کی جا سکتی ہے کہ آچار سہی تکا پالن کیا جائے دستاویجی پرمان ہے جاکومنٹری پروف ہے تو ابھی آپ نے پردیس کرمچاری شنگ کے مہامندری کو سنا جنہوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ کس طرح پردیس میں ادھکاری بے لگام ہوتے جا رہے ہیں ان کے لئے ہائی کورٹ کا ہو چاہیے ساسان کا آدیس ہو چاہے پدونتی کا جو سو بندو کا جو آدیس ہو اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جن کو جہاں چاہیے اپنے ویتی گھرد لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کو پدونتی کے لئے سارے نیام قانون کو تاک میں رکھ کر اس طرح کا پیشل لیا جا رہا ہے کیمرہ میں جگہ کے ساتھ ستیاراج پورٹ سوراج ایکسپریس رائپورٹ